موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں خوش ہوں خوشحال ہوں اللہ پاک تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور دھیر و آسانیاں کرے اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت انروسی دے شفا دے اور جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزی روزگار دے جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صیرت فرما بردار احساس کرنے والی اولاد عطا کرے اور چن لڑکیوں کی اب تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کے اچھے نصیب کرے جل سے جلد ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو جائے آمین سوم آمین اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے تو یہ میں آج اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں سہری کی مطلب کچھ خاص ایسی روٹین نہیں ہے کیونکہ سہری میں بھی مطلب میں اکھیلی ہوتی ہوں تو نہ کوئی موبائل پکڑنے والا ہوتا ہے نہ کچھ نہ میں پاس ابھی تک ٹرائپوڈ ہے تو بس میں ویسے ہی تھوڑی بہت جو ہے بنا لیتی ہوں تو میں اس وقت پراتھے بنا رہی تھی اور چائے ساتھ میں بنائی تھی تو بس تھوڑا بہت یہ تھا کہ میں نے کہا چلیں شیئر کر لیتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں رمضان ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے پہلا اشرہ کل کا ہی بس ایک روزہ رہ گیا ہے وہ بھی گزر جائے گا اور جیسے کہتے ہیں کہ پہلا اشرہ رحمت والا ہوتا ہے تو واقعہ میں اس بار تو پہلے اشرے میں ہمیشہ کی طرح اس بار کیا لیکن اس بار مجھے زیادہ فیل ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا اور اتنی اچھی ہواوں کے ساتھ اللہ کی رحمت برسی ہیں کہ ہمارا یہ اشرہ بہت ہی اچھا گزر گیا اللہ پاک آگے بھی ہمارے لئے آسانیاں کرے بہت اچھے سے روزے گزریں بہت اچھے سے روزے گزریں اور یہی اس طریقے سے اللہ تعالی خوشیاں دکھائے رحمت برسائیں برکتیں اور اللہ تعالی آگے جو اشرے آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لئے اللہ تعالی جو جو دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے آمین اور جو جو اس وقت میرا چینل ووچ کر رہا ہے میری ویڈیو تو پلیز سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور جنہوں نے کر لیا ہے سبسکرائب تو وہ لائک شیئر اور اچھا سا کومنٹ کر لیں تو بس یہی ہے کہ تمام لوگ یہی سیری کی روٹین ہیں کچھ لوگ اچھے فیملی میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو مل کے کام ہوتا ہے اور کچھ لوگ جیسے ہماری طرح کم فیملی ممبر ہوتے ہیں تو پھر کام بھی کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ اکیلے بھی کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لئے اور اپنے ہزبن کے لئے پراتھا بنا لیتی ہوں اور ساسا چائے بھی بن رہی ہے اور ایک کباب فرائے کرتے ہیں دادہ کھایا تو جاتا نہیں ہے تو ہم مل کے کھا لیتے ہیں اور دہی تو لازمی استعمال کرتے ہیں کیونکہ دہی کھانے سے بڑا اچھا لگتا ہے اور دن بھر ہمیں بڑی طرح تازگی کا احساس ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اس وجہ دہی تو ہم لازمی لیتے ہیں پھر کافی دنوں سے یہ ہے کہ چنیں وغیرہ تو بنی رہتے ہیں چنوں کی چار لازمی ہے تو بس پھر کافی ہوتا ہے نا کہ کھاں ہاں کے وار بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا چلو بھئی میکرونی بنا لیتے ہیں چکن کی میکرونی بنائی ہم نے اور یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ ہمیں نے رول بنائے تھے تو اس میں جو تھوڑی بہت سبزیوں چکن بچ گیا تھا میں نے اسے فریز کر لیا تھا تو بس صرف میں نے میکرونی بوائل کی اور یہ جو بچ گیا تھا میں نے یہ مسالوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نارمل کے مسالے ہوتے ہیں وہ اس میں مکس کر لیا تھا تو بہت ہی اچھا یمی سا بنا تھا جیسے لہسن کا بگار دے دیا میں اس طریقے سے بناتی ہوں باقی لوگوں کا نہیں پتا کون کیسا بناتا ہے تو لہسن کا بگار دے دیا اور اس کے ساتھ جو یہ سبزیوں وغیرہ تھی نہیں پہلے میں نے مسالے ڈال دیا جو سویا سوس ہو گیا کیچپ ہو گیا وہ چلی سوس ہو گیا یہ سب ڈال کے اور میں پھر اس کے بعد کالی مرچے بھی ڈال دیتی ہوں پھر اس کے بعد جو بچ گیا تھا یہ مسالہ میں نے وائٹ کر دیا اور بوائل کیوی میکروننگ کر لی اور اتنا یمی بن گیا تھا ویسے بھی میکروننگ تو بہت یمی بنتی ہے کافی لوگ بناتے ہیں سب کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت اچھی بنتی ہے میری اور میری ہزبینڈ کی تو فیوریٹ ہے تو جی دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہم نے کلر فل لیا تھا میکروننگ کا جس میں پاستہ بھی ہیں کلر فل ہے یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر اس میں ویجیٹیبلز کم ڈالیں پاکوڑے تو لازمی بنتے ہیں پاکوڑوں کے بغیر تو پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا شاید دستخوان لیکن یہ ہے کہ ضروری کھائے جاتے ہیں بس دل کبھی کبھی نہیں بھی کرتا لیکن جب نہ ہو پاکوڑے تو پھر مزا نہیں آتا تو یہ دیکھیں ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ لوگ ضرور فیڈیو کو فل ووچ کیجئے کہ اپنا خیال لکھیں گا